تو تمیلاڈو اور آج ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ پہلے جو فیصلہ آیا اس نے تمیلاڈو کی راشنیتی کو پورے طریقے سے بدل کر رکھ دیا ہے شاشی کلا جو کہ بلکل تیاری میں تھی کہ مکھمنتری وہ بننے والی ہیں شاشی کلا اب مکھمنتری نہیں بن پائیں گے شاشی کلا اپنے وشواس پاتر کو پارٹی ماجسچے پد پر نیوکت کر سکتی ہے کیونکہ انہیں جیل جانا ہوگا اب وہ جیل جائیں گی گولڈن بے ریزارٹ میں اے آئی اے ڈی ایم کے ویدھائکوں کے ساتھ شاشی کلا کی اس وقت بھی بیٹھک چل رہی ہے بیٹھک میں پارٹی کے شاشی کلا کے اترادکاری کے نام پر فیصلہ ہو سکتا ہے جنہیں میں جگہ جگہ پنیر سیلوم کے سمرتہ کس وقت جشن مانا رہے ہیں وہ تصویریں بھی آنے لگی ہیں ڈی ایم کے نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تمیلاڈو کی بڑی جیت بتایا ہے اسے نیائے بتایا ہے اس بیٹھ پنیر سیلوم کا کھیمہ جشن ماناتے ہوئے یعنی بھلے اپنی جیتنا سے ہی دوسرے کھیمے کی ہار اپنی جیتی سے تو یہ پٹا کے جلاتے ہوئے پنیر سیلوم کا کھیمہ حالانکہ یہ بھی تین ہے یہ پنیر سیلوم کوئی مکہ منتری نہیں بننے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ شاشی کلا مکہ منتری نہیں بننے جا رہے ہیں اب اسی سیلیبریشن کو مناتے ہوئے پنیر سیلوم کا کھیمہ کیونکہ سپریم کورٹ نے سیشن کورٹ کیوں فیصلے کو برقرار رکھا دس کروڑ کا جرمانہ بھی لگایا آئے سے آدھیک سمپتی معاملے میں چار سال کی سزا سنائی کوئی بی جی پی نے تا سوپرمن یم سوامی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا ہے ساتھی گورنر ویدیس آگر راو پر فیصلہ دینے میں دیر کرنے کا روپ بھی لگایا سر اممہ نہیں رہی چین اممہ کو جو آج ہوا ہے چار سال کے لیے جیل کی سجا ہوئی ہے آپ چاہتے تھے یا آپ نے کوشش کی کہ ششی کلا کو مکھے منتری بنایا جائے وہ تو سمیدان کے انسار بننا کا ان کا حق تھا ان سے ان کو مانچت کیا گیا گلت آدھار پر بڑی شہرمنہ بات ہے کہ ہماری دیش میں سمیدان کی وپریت ایسے یا سمیدان کے اوپر اوٹھ کر کوئی ایسا فیصلہ ہو گورنر کو کس نے ویوش کیا میں نہیں جانتا برانتو جہرمنہ بہت اچھے آدمی ہیں میں ان کو بہت سالوں سے جانتا ہوں کسی کی شکتی ہوگی جس نے ان کو مجبور کیا یہ کوئی بویش میں کیا ہونے والا ہے اس کی آدھار پر نہیں ہو سکتی ہے نمبر کس کے پاس ہیں یہ دیکھنا ہے ششی کلا کے پاس پونڈ محمد دسکت کے ساتھ تھی پولیس کمیشنر مدرہ سائی کورٹ کے دادش پر اس کی انویسٹیگیشن کی کہ یہ جنیوین ہے کی نہیں اور آ کر کہا کہ 119 کم سے کم تو جنیوین ہے تو وہ بھی مجارٹی ہے تو تورنٹ دینا چاہیے تھا ان کو شپت کوئی پرواہ نہیں ہے ایک دو دن کے بعد ان کو چھوڑنا پڑے پت کو ہمارے پارٹی میں بھی جگدنبی پال نے ایک دن میں چھوڑ دیا تھا تو اسی لیے گورنر نے غلط کیا اور آگے نہیں کرنا چاہیے جیسے جیسے اور سرشکلہ کی جو نمائندے کو بہمت ملتی ہے اس کو اس کے آدھار پر ان کو شپت دے لانا چاہیے لیکن سر جس معاملے کو لے کر انہیں جیل کی سجا ہوئی ہے آپ نے ہی کیا تھا 20 سال پہلے کیا تھا اممہ بھی جیل گئی چینمہ بھی جیل گئی اممہ نہیں رہی چینمہ کو مکھی منتری نہیں بن پائے جیل جانا پڑا اور آپ انہی کی پیروی کر رہے تھے مکھی منتری بننے میں تو سمیدھان کا ساتھ ہوں سمیدھان کے لئے میں نے بولا اور اسی سمیں یہ بھی کہا کہ میں کیس جیتوں گا آگے کیا ہوگا سر چار سال کی جیل کی سجا ہوگی اب اب آپ تو سمجھ لیا نا کیا فرق ہے سمیدھان کہ سمرتن کرنا کسی کا بھی فائدہ ہو سمیدھان کا سمرتن کرنا اکیلا کھڑا ہوتا ہے سمجھ گئے اور سچی کا علاقہ اوپر میں نے کیس ڈالی 20 سال لڑی میں میں ایسی چھوڑ دوں گا کیا بات کرتے ہو لیکن مکہ منتری تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی بنیں گے میرے ساتھ بہمت ہوگا ہم سیدھ کر دیں گے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدھ کر دیں گے سیدھ کر دیں گے کب سیدھ کریں گے اتنے دن نہیں سیدھ کر پائیں اور وہ اتنا ڈرپوک کہ اس کو جبردستی اس کی استیفہ لے لیا اور مکہ منتری کی جبردستی کو ایک ویکتی جبردستی لے سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بار ریویو پیٹیشن فائل کر سکتی لیکن انہیں جیل تو جانے ہی ہوگا سکتی тебе جب ڈرپوک سیرینڈر سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے وریشت وکیل پرشاند بھوشان نے شیشی کلا ماملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواہت کیا ہے کرپشن کے کیس میں ان کا کنوکشن ہو گیا تو اب وہ ایم ایل اے بھی نہیں رہ سکتی اور چیف منسٹر بھی نہیں رہ سکتی کونٹسٹ بھی نہیں کر سکتی دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو سیدھا جیل جانا پڑے گا تو اس لئے یہ سب جو پولیٹیکل ڈراما کچھ دن سے وہاں چل رہا تھا جس میں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور ایم ایل اے اس کو لے کر کسی ریزورٹ میں چلی گئی تھی وہ سبب ختم ہو جائے گا وہیں سی پی ایم احضر چیف سیترام یہ چھوڑی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتے بکھا کہ اب راج اپال کو تمیلاڈو میں مضبوط سرکار کے گٹن کے لیے پیل شروع کر دینی چاہے وہاں پر جن کے اوپر آروپ لگے تھے ان کو صحیح ٹھہرایا کچھ تمہیں آئے رہنے اور ان کو سزا دی چار سال کی چار سال کا کنوکشن جو ہے شہشیگلہ جی کو سپریم کورٹ نے دیا اس کی ہم سواگت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب جو راج نیتی کا سرطہ جو تمیلاڈو میں ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور گورنر صاحب کو ایک واپ کے اسمبلی میں فلور ٹیسٹ کروا کے جس کے پاس میجورٹی ہے ان کی سرکار کو وہاں پر سوی پرمان پزر ان کو کروانا کی ضرورت ہے تو اب کسی بھی وقت شہشیگلہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے گولڈن بے ریزورٹ جہاں شہشیگلہ موجود ہیں وہاں انہیں لینے کے لیے پولیس پہنچ چکی ہے بھاری سنکھیا میں پولیس بل ریزورٹ کے بہار موجود ہے بہت بڑی سنکھیا میں پولیس بل موجود ہے کیونکہ ہر پولیٹیکل ایکشن کا ری ایکشن تمیناڑو میں چنہی میں دیکھنے کو ملتا ہے سڑکوں پر سمرتھوں میں تو ایسے میں تمام احتیاط برتے جا رہے ہیں